ریلیز دینی نشست جماعت رضا مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبائی انا من حامد و حامد و منی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو عرص حامدی مبارک ہو سرکار حجت الاسلام کے حسن سورت و سیرت پر کچھ ارشاد فرمائے نیز حضرت اپنی نصیحتوں سے تمام اہل سنت کو مستفید فرمائے عرص حامدی تمام وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اور تمام حقیدت مندانے آلہ ذات ایمام ایمام اہل سنت ویلے معد ہر جملہ سنیوں کے مبارک ہو حضور حجت الاسلام آلہ ذات عادیم البرکت رضویہ برحلویہ رضویہ اللہ و تبارک و تعالیہ عنہ کے برحلویہ ساہب دادے اور براہ راست جنہوں نے آلہ ذات عادیم البرکت فادر بریلویہ رضویہ اللہ و تبارک و تعالیہ عنہ سے حلوم کی تکبیل کی اور ان پر آلہ ذات کا بہت بڑا فیض ہوا اور آلہ ذات کے مسلک کے بڑے نقیب اور رفعہ آلہ ذات میں ناجر روزگار حلیفہ عجل اور آلہ ذات کی سرابہ کرامت جن کے لئے آلہ ذات نے یہ فرمایا انا من حامد حامد منی و انا من حامد حمد سے حمد کماتے ہیں حضور عجل سلام نے تحدیثِ نعمت کے طور پر وہی مصرہ مصرہ کا مضمون یہاں اٹھایا اور فرمایا کہ انا من حامد و حامد رضا من نی کی جلبوں سے بحمد اللہ رضا آمد آئیں اور آمد رضا تم ہو اس شعر میں ظاہر ہے کہ آلہ ذات کی خاص تجلی حضورِ حجل سلام پر پری اور یہ آلہ ذات کی کرامت ہے آپ نے اپنے ملے صاحب زادے کے بارے میں یہ شعر فرمایا کہ میں حامد سے ہوں اور حامد مجھ سے ہے اس میں ایک طرف یغانگت اور اتحاد اور دوسری طرف اس شعر میں صاف یہ جو فرمایا اس کا مزدہ حاج داہر ہے کہ حالہ حدیم البرکت حضر اللہ تبارک وتعالی عنہ کی نسل حضورِ حجل سلام حمداللہ تعالی علیہ سے اس کا سلسلہ جا دی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ دا قیام قیامت جاری رہے گا اور اتنی صورت اور حصیلت کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کا حزن اپنے زمانے میں بے مثال حزن تھا اور ان کا چہرہ بلغِ اسلام تھا غیر مسلم ان کو دیکھتے مسلمان ہوتے اور اس نے صیرت بہتازے بیان نہیں اپنی صیرت طیبہ اور اچھے کردار کی وجہ سے آپ علماء اور عوام سب کے نزدیک ہر دل عزیز تھے اور ان کی سیرت و سورت سب تبلیغِ اسلام ہر دعوت کی اللہ تھی اللہ تبارک و تعالی حضور عزیز اور ان کے دونوں صاحب دادے حضور حضرت اسلام اور حضور مفتی ادمین کہ فیوز و برکات سے فاوست لگانے سلسلہ عالیہ خادریہ رضویہ اور محبانے عالی حدد اور جمع اللہ آئین سنت والجماعات کو متبتے و سفید فر